بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے جو حکمات یہ تھے ان میں سے ساتھوں حکمات ہم کریں گے دیکھیں جی یہاں پر اللہ رب العزت نے زینہ والی عبادت کے بارے میں حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر مر ضرورت اگر زینہ کر لیں تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے لیکن یاد رکھیں یہ پہلے کا حکم ہے باق کا حکم یہ نہیں تھا ترجمہ سمجھ لیجئے خاتم کی استعمال ہوتا ہے جو کوئی فوشکاری کر لیں یہ تین کا ترجمہ آنے سے ہوتا ہے لیکن محاورہ تو یہاں پہ ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ تین الفاہشہ کہ وہ خواتین جو کہ کسی کی بیویاں ہیں وہ کوئی فوشکاری کر لیں یا نہیں زینہ کر لیں من نشائکم تمہاری بیویاں میں سے یہ تمہاری بیویاں ہیں ان بیویاں میں سے کسی عورت نے زینہ کاری کر لی تو اب کیا ہے زینہ کاری کے بعد کیا ہوا تو اپنے میں سے چار گواہ تم بنا لو تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو اور پھر اس کے بعد کیا کرو فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی دیں فَإِن شَهِدُوا اگر وہ اس بات کی گواہی بھی دیں کہ واقعتاً انہوں نے بدداری کی ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْوُجُدْ تو ان کو گھر میں قید کرو حتی يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جائے یعنی مرتے دم تک ان کو گھر میں بد رکو کسی خاتون نے غلط کاری کر لی اور غلط کاری ایسی کی کہ اس کے اوپر کچھ مرت گواہ بھی ہیں تو جب کچھ مرت گواہ بھی ہیں اور ایسی اس نے بدداری کی ہے تو صورت میں اس کے اوپر اللہ رب العزت کے حکم دیا ہے کہ تم اس کے اوپر چار گواہ بنا لو یعنی اس نے ایسی فوشکاری کی ہے ایسی فوشکاری کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی گواہی دے سکتا ہے یعنی کوئی چھپکے کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس پر کوئی گواہی نہیں آسکتی یعنی ایسی واقعتاً گواہی ہو چنانچہ جو مند حضرت ایسے ہیں جو شک کی المزاج ہوتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں سمجھ لیں جی جی بی بی پر شک ہو رہا ہے اس کو موبائل فون دیکھ کے شک ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ شریعت نے اتنی سختی فرمائے ہیں دیکھئے جی یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عورت کے حق کو سامنے رکھا ہے اگر تمہیں پتا چل گیا ہے تمہاری بیوی نے کچھ زناکاری کی ہے تو تو اگر واقعتاً زناکاری کی ہے اس کے پر چار گواہ بناو چار گواہ بناو واقعتاً اگر اس نے کی چار گواہ نہیں ہے چار گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زناکاری نہیں کی اس نے بدکاری نہیں کی تو اس بات کو اللہ رب العزت نے باورت کر دیا اس بات کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا چنانچہ فرستا شیرو اور اور فاین شہیدو اور وہ گواہی بھی دیں یعنی گواہی دینے والے بھی بنجھے فاہم سکون پی البیوت تو ان کو گھروں میں روکو حتیٰ یتوفہن الموت یہاں تک کہ ان کو موت کھیر لیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں یعنی پوری زندگی وہ گھر میں رہیں اور یہ جعل اللہ لہن سبیلہ یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ کھول دیا اور اللہ رب العزت نے بعد میں اس حکوم قوم ان کو منسوب کیا اور یہ راستہ ان کے لئے اللہ رو بڑی عزت نے کھول دیا ہے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ نہیں میں نے یہ نہ تو نہیں بتایا سورہ نور کے درس کے اندر ہماری یہ بات گزری ہے کہ جو خاتون ایسی زناداری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی یہ کیا ہے دیکھیں جی شریعت نے اس حکم کو بہت مضبوطی سے بیان فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل مغربی معاشرے میں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں اور پاکستان میں بھی کوشش کی جاری ہے کہ اس چیز کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے کہ جو زناداری رغبت ہوتی ہے زناداری رضا ہے اس کو کوئی گناہ ہی نہ سمجھا جائے اس کو کوئی غلط کاری سمجھا ہی نہ جائے اور اللہ حفاظت فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو گناہ شمار کیا ہے نہ صرف یہ گناہ شمار کیا بلکہ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے جرم ایک گناہ ہے اور ایک جرم ہے اللہ رب العزت نے گناہ کو الگ رکھا ہے اور جرم کو الگ رکھا ہے تو جب گناہ ہے تو اس گناہ کا جب جرم ہے تو اس جرم کے اوپر سزا بھی ہے مغرب ممالک کے اندر اور آج کل ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بڑھتی جارہے ہیں کہ اس کو جرم کا درجہ نہیں دیا جاتا بس اس کو میعز ایک گناہ سمجھا جاتا ہے میعز ایک غلط چیز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ نہ صرف یہ ایک گناہ ہے بلکہ یہ جرم بھی ہے اللہ او یا جعل اللہ لہن سبیلہ یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ کھول دے اللہ نے راستہ کھول دی ہے سورہ نور کے اندر اس حضا مقرر فرما دی ہے اس جرم کی یہ بات واضح ہے واللہ دانی اور جو مرد ایسے ہیں یا اٹیانیہ منکم جو تم میں سے ایسے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کریں مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں یا اٹیانیہ منکم یہ عورتوں پر جائیں یا مردوں پر جائیں تو پھر یعنی لباتت کا بھی حکم بیان فرما دی ہے کہ ہم جنس پرستی بھی غلط ہے اور زنا کرنا بھی غلط ہے تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو گھر میں نہیں بٹھا کر رکھنا ہے مردوں کو تکلیف دینی ہے کیسی تکلیف دینی ہے تکلیف یہ دینی ہے کہ ایسی تکلیف دی جائے جو کہ عبرت کا نمونہ بن جائے بدورہ مثال ان کو اگر سزای موت دیں گے تو ایسی سزای موت دینی ہے کہ وہ پتھر مار مار کے ان کو مارا جائے یا پہاڑ کے اوپر سے گرا کے ان کو مارا جائے کچھ اس طریقے سے ان کو موت دی جائے کچھ اس طریقے سے ان کو موت دی جائے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا میشان بن جائے موت نہیں تو ان کے لیے ایسی عذیت کا سمان بنا دیا جائے تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے کہ شریعت نے نسل بڑھنے کو ایک بہت بڑی اہمیت دی ہے آپ دیکھیں جہاں جن ممالک کے اندر زنا کا رواج عام ہے وہاں پہ نسلیں نہیں بڑھتی ہیں وہاں پہ نسلوں کا بڑھنا اور نسلوں کا نمو پانا یہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے عبادی وہاں کی مستقل گھٹ رہی ہے اللہ نے نگاہ کو اور قصرت نگاہ کو اس لئے پسند فرمائے کہ اس سے انسان کی اولاد اور نسل میں اضافہ ہوتا ہے اور شریعت نے پسندیدہ فرمائے اولاد اور نسل میں اضافہ ہونے کو اس لئے نگاہ کی ترقیب دی ہے اور جو اس کے خلاف ہے یعنی نگاہ کے ذریعے سے ایک تسکین جو حاصل ہوتی ہے تسکین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کے لئے قانون پر سخت بنایا ہے یہ اسی وقت سمجھ میں آیا کہ جب ہم شریعت کے قانون کو سمجھیں گے تو شریعت کے قانون کو نہ سمجھے ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر اللہ نے فرمائے فین تابہ اگر یہ دونوں مرد اور دون توبہ کر لیں واصلہ اور اپنی اصلاح کر لیں فعارض وعانہما پھر ان دونوں سے عراض کرنو ان اللہ کیا نا تواب الرحیم اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے بہت ہی رحم کرنے والے اور اللہ رب العزت نے یہاں توبہ کے حوالے سے بتایا میں اس کے صرف تجمہ کر رہوں سمجھانی کی ضرورت نہیں آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں انما توبہ بشک جو توبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ٹھیک ہے یہ ذمہ ہونا استحساناً ہے اللہ کے ذمہ ہونا استحساناً ہے میں ادھر لکھ رہوں استحسان کیا ہو استحسان کا لفظ لکھوں استحساناً یعنی احسان کے طور پر یہ معتضلہ ایک گزرے ہیں کا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ لازم ہے لازم ہے یعنی جس طریقے سے ہمارے ذمہ فرض نماز پڑھنا لازم ہے ایسے اللہ کے ذمہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا وہ اللہ کی ذمہ لازم ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اللہ کے ذمہ اللہ جو بھی رحمت فرماتے ہیں رحمت فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے اللہ کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اس لئے کہ لازم اسی کے ذمہ ہوتا ہے لازم اسی کے ذمہ ہوتا ہے جو شخص مکلف ہو جو شخص مکلف ہو اسی کے ذمہ لازم ہوتا ہے تو انہم التوبت واللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے انہی سے احسان ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّعَ بِجَحَالَ جنہوں نے برائی کی بجہالہ نادانی کے اندر نادانی میں برائی کر لی ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِیب پھر فوراں توبہ کر لی فَأُولَاَكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں وَقَانُ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے توبہ کی حوالے سے میرا ایک بیان ہے اس کے اندر میں نے بہت تفصیل سے اس کے حوالے سے بات کی ہے توبہ کی قبولیت کیا ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں شریح حوالے سے وہ میں نے بیان ہوتی ہے ایک توباز و نصیرت ہے توبہ کی ترغیب کی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وضائع قبول فرماتے ہیں اللہ نے ایک عام بات بتائیے لیکن لازم نہیں ہے اللہ کے ذمہ کے وہ توبہ قبول کرے ہی کرے توبہ کرنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے لیس تی توبہ توبہ ان لوگی قبول نہیں ہوتی لیلہ دین جو لوگ یعملون سیئیات جو کہ برائیہ کرتے ہیں یہاں تک کہ حتی اذا حضر احادہ کم الموت یہاں تک ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو انہاں قال پھر وہ کہتا ہے کہ انی تب تلعان میں اب توبہ کرتا ہوں ولیلہ دین یموتون تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے ریاضہ تعالیٰ پھر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر رات توبہ کر کے سونا چاہیے ایسا نوہ کے وہ وقت آ جائے کہ جس وقت توبہ قبول نہ ہو ولیلہ دین یموتون وہم قفار انہوں لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ جو کافر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ دونوں قسم کی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب خیال کیا ہے ان آیات کا صرف ترجمہ ہے کچھ سے مزید بتانا نہیں ہے نہیں یہاں سے جو حکم نمبر نو ہے یہاں سے صرف ترجمہ ہے کچھ مزید سمجھانا نہیں ہے آگے چلیجی خواتین کے حقوق کا بین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے دیکھیں یہاں کچھ تفصیل میں نے لکھی ہے زمین جالیت میں ایک رسم ہوتی تھی کہ جب شعور کا انتقال ہوتا تھا تو پھر عورت کو بھی مراز کا حصہ سمجھ لیا جاتا تھا اور جس کی حصے میں وہ عورت آتی تھی تو وہ اسی کے عقد میں رہتی تھی اسی کے ماتحت رہتی تھی وہ جب چاہتا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا جب چاہتا اس کے ساتھ برا سلوک کرتا یعنی بلے سے بیٹا ہوتا اور تبھی ایسا بھی ہوتا کہ بیٹا اپنی ماں کو روک لیتا تھا تبھی آپ نہیں نکاح نہیں کر سکتی اور بعض دفعہ اتنی جالت بھی ہوتی تھی کہ وہ ہی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا کہ اس کے بعد جو پیسہ ہے وہ صرف میرے پاس لے اس کے بعد جو فن ہے وہ صرف میرے پاس لے وہ ایسا زمانہ جالیت میں کسرت سے ہوا کرتا تھا جس سے جانبنوں کا معاملات ہیں ایسے انسانوں کے اندر یہی معاملات ہوا کرتے تھے تو زمانہ جالیت میں ایسی رسم ہوتی تھی تو عورتوں کے ساتھ کچھ اس طرح کی نظیبہ حرکتیں ہوا کرتی تھی تو اس کا بیان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے لئے بلکل حلال نہیں انتر اسننی ساکرہ کہ تم عورتوں کے مالک بن بیٹھو تمہارے لئے بلکل بھی حلال نہیں ہے تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو اللہ انترسو ترسو کا مطلب یہاں مالک بننا ہے ایک ترہا زبردستی تم عورتوں کے زبردستی مالک بن بیٹھو یہ تمہارے لئے بلکل بھی حلال نہیں وَلَا تَعْضُلُو لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ اور یہ بھی تمہارے لئے حلال نہیں وَلَا تَعْضُلُو کہ تم ان کو نہ چھوڑو لِتَذَهَبُوا کہ وہ جائیں بِبَعْضِ بِعِوَزِ بِعِوَزِ بَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ دیکھیں جی سمجھیں اس بات کو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون جب کسی خاتون کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو شہر اس کو رکھنا نہیں چاہتا تو اس کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے دیں لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ شہر رکھنا نہیں چاہتا تھا تو اب وہ طلاق دے گا تو یہ بدنام ہوگا اس کی براف ہوگا تو اب یہ کہتا ہے کہ عورت کو میں گھر میں رکھوں اور تنگ کروں اتنا تنگ کروں و اتنا تنگ کروں کہ وہ مجھ سے کھلا لے لیں ٹھیک ہے کھلا میں یہ ہوتا تھا کہتا تھا ٹھیک ہے تم کھلا لے لوں اور جو میں نے تمہیں محر دیا ہے چارہ ہزار درہم تو یہ چارہ ہزار درہم جو محر ہے یہ مجھے واپس کر tem اور آپ جاؤ جہاں آپ نے کئی اور نکاح کرنے کئی اور نکاح کرنے نکاح کرنے آج میں نے آج ہمارے پر سے ایک مسئلہ ہے تھا تو ہم نے مہر کی جو لگائی تو چار سو پچیس روپے ایک گرم چار سو پچیس روپے ایک گرم تو آپ چار سو پچیس چار سو پچیس کو آپ چار ہزار سے تقسیم کریں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنے کوئی ایک لاکھ سولہ ہزار اس طرح روپے تقم بلتی ہیں تو وہ یہ کرتے تھے کہ تم جی خلا لے لو کھلا لے لو اور کھلا لے کے تمہاں گار ہو جاؤ گی تو اب کھلا سے اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کو پیسے مل جاتے تھے اب اس کو واپس پیسے مل جائیں گے یہ کسی اور اور اس سے شاری کر لے گا کسی اور اور اس سے شاری کر کے جناب اس کے ساتھ گھر بسا لے گا تو ایک ہی مہر وہ کھڑنی آٹو کے ساتھ چلاتا تھا تو یہ جاہلی رواج تھا یہ جاہلی کی غلط تمہلا تعذلو تم آٹو کو مت روکو کہ وہ جائیں بباغی میں آتے ہی تموہنہ تاکہ وہ جائیں اور تم نے جو ان سے مہر لیا ہے تم نے ان کو جو مہر دیا ہے ان میں سے بعض تم کو دے دیں بباغی کہ تم لو آتے ہی تموہنہ تم نے ان کو جو کچھ دیا تھا ان میں سے بعض حصہ تم لے لو ٹھیک ہے تم اس لیے عورتوں کو اپنے پاس نہ روکو امیدہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی اللہ ہاں یہ ہے ایتین ابی فاحشت مبینہ ہاں یہ کہ وہ فاحشت مبینہ کر لے تو پھر تم ایسا کر سکتے ہو کہ وہ کھلے عام غلط کاری کر رہی ہیں جس سے تم بدنام ہو رہے ہو تو اب تم ان سے کو دیکھو میں تمہارے ساتھ شکل والا سلوک نہیں کر سکتا لیکن تم نے جانا ہے تو میرا نقصان کیوں ہو تم جاؤ تم نے جو بھی کرنے کرو لیکن مجھ سے کھلا لور چلے جاؤ تو ایلہ ایتین ابی فاحشت مبینہ ہاں یہ ہو جائے تو پھر ان کو پھرٹو لیکن ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو بھلے سے وہ فاحشت مبینہ کر رہی ہیں ایک کچھ بھی کر رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو لیکن یہ ترجمہ ہو سورت میں جب یہاں پر جیم لگایا ہوا ہے جس کا معنی یہ ہو جائے گا یہ وہ بات ختم ہوگی اور یہاں سے نئی بات شروع ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک پڑو لیکن آپ اس کو وقف نہ مانیں تو اس طرح میں یہ بانا بھی ہو سکتا ہے لیکن بھارا تفسیر اعتباس سے یہ بات ہے ساری تفسیر اعتباس سے یہ ساری بات ہے تو اس کے حساب سے ترجمہ سمجھیں فائن کری تمہنہ اگر تم ان کو اپنے پاس رکھتے ہوئے برا محسوس کرتے ہو فائن کری تمہنہ اگر تم ان کو اپنے پاس اگر تم ان کو اپنے پاس رکھتے ہوئے برا محسوس کرتے ہو یعنی تم کو وہ پسند نہیں ہے فائن ساتھ سمجھ لو کہ بعض مطبع ایسا بھی ہوتا ہے اگر ان تک رہو شیئن کہ تم کسی جیس کو برا سمجھتے ہو یا جانو ماہو فی ہی خیر تفسیرہ لیکن اللہ اس میں خیر تفسیر ڈال دیتے ہیں یعنی تم کو اللہ اسی جیس میں اولاد دے دیں جو تمہارے کے لئے خیر کا سبب بن جائے اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ایک بیوی کے جگہ پر دوسری بیوی کو لے آؤ ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی کسی کی چار بیوی ہیں اور ان میں سے ایک بیوی کو وہ طلاق دے کے دوسری بیوی کو لانا چاہتا ہے تو وَآتَيْتُمْ اِخْدَاحُنَّا ان میں سے ہر ایک کو تم نے قنطار ایک پورا پہاڑ دیا ہوا ہے تو فلا تَعْقُدُمْ اِنْحُشَئِعَا جب اس بیوی میں کوئی فالٹ نہیں ہے اس عورت میں کوئی فالٹ نہیں ہے تم اس میں سے خوش بھی نہ یہ بری بات ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ جی اب تو اس بیوی سے جی بھر گیا اب مجھے دوسری بیوی سے نگاہ کرنا چاہیے دیکھیں جی اس زمانے میں ایسے حالات بہت کسرت سے ہو جائیں آج کے زمانے میں ایسے حالات نہیں ہیں لہذا اگر کوئی ایسے احکام متوجہ ہوں گے تو ایسے لوگوں کی طرح متوجہ ہوں گے جو اس نوعیت کی معاملات ہوں گے پاکستان ہندوستان میں فاملیک سسٹم ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لہذا یہ اس معاشرے کے حوالے سے معاملہ ہے لیکن آج کے معاشرے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا البتہ یہ ہے کہ البتہ معاشر کی اقدار ایک طرح کی ہے کہ خواتین کے ایکسپیکٹیشن اور ہوتی ہیں اور اگر میں کہہ جی مدد تو ایسا ہی کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اگلا بھی سوچ کے ہی معاملہ کرتا ہے لیکن بھر آپ اس کو اتنا سے سمجھ دیں اگر تم نے ارادہ کہ استبدالہ زوجی مکانہ زوجی ایک میلی کی جانا دوسری بیوی وعاتی تم احداؤنہ تم نے دیکھیں جی تم نے ان میں سے کسی کو خنتار دیا کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو بہتان کے ساتھ پر کھلے گناہ کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ تم اس عورت سے اگر پیسے واپس لوگے تو استعمالہ یہ ہے کہ اس عورت کے اوپر ایک طریقے سے بہتان لگے گا ایک اس عورت کی برائی آئے گی کہ دیکھو یہ غلط عورت کی جب ہی اس کو مہر واپس دیا جا ہے ایک بات یہ تو ہو گئی دوسری بات تھوڑی سی سمجھ دیجئے اس آیت موبالکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی وضاحت کے ساتھ بات کی تیسو نساء کرہا تم عورتوں کے مالک نہ برو تم ان کو ایسے مجبور نہ کرو کہ تم کو مہدہ کچھ ساوپس کرے ان کے ساتھ اچھا ساوپس کرو تمہیں ہو سکتا کوئی عورت بری لگتی ہے لیکن ہو سکتا ہے تمہاری لئے وہ خیر ہو اگر تم کسی عورت کو چھوڑ کے دوسری بیوی کو رکھنا چاہتے ہو اللہ نے کسی چیز پر نقیت نہیں فرمائی کیا مطلب ہے اس بات کا او سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آگی یہ بات ہے لیکن سمجھ لیں سمجھ لیں اللہ رب العزت فہوشکاری کو جڑ سے اکھارنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص ایک عورت سے جی بھر گیا ہے وہ کسی دوسری عورت کے بعد جانا چاہتا ہے تو جائے نکاح کے ذریعے سے جائے لیکن فہوشکاری کی ہرگز اجازت نہیں بلکل بلکل اجازت نہیں زنا کیا حرام طریقے سے فاش پوری کرنے کے بلکل کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دی اللہ رب العزت نے اگر تم کو ایسے کرنا کر لو لیکن حرام طریقے طرف نہیں جانا آپ کو دل سوچیں کہ مغربی معاشرے مغربی معاشرے نے کس چیز کو رواج دیا اور اسلام کہتا ہے تمہیں ایک اور چھوٹی دوسری لفت جانا ہے جاؤ لیکن اس کو تم نے اتنا بھی مہد دیا وہ مہر تم واپس نہیں اللہ فرمایا اگرون فرمائے مہر اور تم تم سے ان عورتوں نے پکا وعدہ کیا تھا یعنی ایک بھاری اہل لیا تھا پھر تم ایسا کیسے تک ہوئے تو یہاں تجبات مکمل ہو گئے امیر آمد سمجھ میں آگے ہو اگر نہ سمجھ میں تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کو اشکال ہو تب بھی پوچھ سکتا ہے کسی کو ایسا اشکال ہو رہا ہے جو وہ قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہے تو بالکل پوچھنا چاہئے آگے چلیں جی آگے محرمات کا بیان ہے کہ کن کن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا اس حیث کا پورا ترجمہ میں نے یہاں پر لکھ کیا ہے تاکہ آپ کو کچھ ایسا ہو تو سمجھ میں آجائے اس حیث کا نہیں نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے من النساء عورتوں میں سے یہ والد نے جس سے نکاح کیا ہے اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اللہ ما قد صرف اس سے پہلے جو گزر چکا گزر چکا دیکھیں جی آج کے معاشرے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن عرب کے معاشرے میں ایسا قصد سے ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر نکاح کیلئے عمر کی خید نہیں ہوا جیسے ایک آدمی اس کی عمر بنجاز سال ہے تو وہ آٹھانان سالونی سال کی گھڑتی سے نکاح کر لیتا تھا اور وہ پچاس سال والی عورت سے بھی نکاح کیا ہوتا تھا اس نے ساٹھ سال والی عورت سے بھی نکاح کیا ہوتا تھا عرب معاشرے کے اندر یہ کوئی برا نہیں تھا اور آج بھی برا نہیں ہے عرب معاشرے کے اندر عرب معاشرے میں آج بھی قصد سے پھائے جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اُس زمانے میں ایسا تھا ایک اٹھانہ بیس سال کی ردگی سے شادی کی اور دو سال اس کے ساتھ رہی اور پھر اُس کو طلاق دیتی طلاق دینے کے بعد اُس ہی کے بیٹے نے اُس ہی کا بیٹا ہے وہ تیس سال کیا تو اس نے کہا کہ اب میں یہ عورت چلی جائے گی ہمارے گھر سے حالانکہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑا سکون تھا چلو میں اسے نکاح کر لیتا ہوں تو پہلے قصرت سے ایسے ہوا کرتا تھا تو اللہ نے فرمائے اللہ پہلے جو ہو گیا پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا اللہ پہلے جو پہلے گزر چکا اُس کو چھوڑ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی فہش بات ہے بہت ہی گندی بات ہے وہ مقتہ اور ایک کھنونہ عمل ہے کیونکہ باپ کے ساتھ نکاح میں آ جانے سے وہ عورت ماں بنے گی اور ماں سے نکاح جائے گی وَسَّعَ السَّبِلَىٰ اور برا راستہ ہے چنانچہ آگے حکم سن لو حرماتا علیکم حرام کر دیا گیا تمہارے حکم امہاتکم تمہاری امائیں چنانچہ جس عورت نے باپ سے نکاح کر لیا اور ملاقات کر لی تو وہ ماں بن چکی ہے لہٰذا وہ حرام ہے وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بِہْنِيَا وَعَقَوَاتُكُمْ تمہاری مَا بِہْنِي وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری خُبِّئِيَا وَعَقَوَاتُكُمْ تمہاری خُبِّئِيَا اس کا تو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ خانہ کا توجہ کرنے کی ضرورت وَبَنَاتُ الْأَخْ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وَبَنَاتُ الْأُخْتُ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں لے کیا ہو جناب کسی اور شریعت نے اتنی وضاحت سے بتایا کتنے عیسائیوں کو پتا ہے کہ نہیں ان کو نہیں تو بس اتنا پتا ہے کہ بہن سے نکاح نہیں کرنا کزن سے نکاح نہیں کرنا جو دہری ہیں ان سے پوچھیں جی آپ اگر دہری ہیں تو آپ بتائیے کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نکاح نہیں اگر آپ بتائیے کوئی کوئی نہیں بتا سکتا وَعَمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَوْضَعَنَكُمْ اور وہ تمہاری ماں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہے جس نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی وہ اسنی ماں تو نہیں ہے اس نے باپ سے نکاح نہیں کیا لیکن اس نے دودھ پلایا تو وہ امہ ہے وَعَقَوَاتُكُمْ مِنَا رَضَعَ اور وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کے کسی عورت کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری رضائی بہنیں ہیں وَعَمَّهَاتُنِسَائِكُمْ اور جس عورت سے تم نے شادی کر لی ہے اس کی ماں تمہاری لیے حرام ہو گئی وَرَبَائِبْ وَرَبَائِبْ رَبَائِبْ ربیبہ کی جمع ہے ربیبہ کیسے کہتے ہیں ربیبہ اس سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور سمجھ لیجی ایک آدمی نے زید نے زید نے خالدہ سے نکاح کیا اب خالدہ کی ایک بیٹی ہے خالدہ کی بیٹی ہے ناصرہ جو خالدہ کی بیٹی ناصرہ ہے یہ ہے یہ دس سال کی ہے جب خالدہ سے اس کا نکاح ہوا اب یہ جو بیٹی ہے یہ ناصرہ یہ ناصرہ اس کی ربیبہ بن گئی لیکن ربیبہ اس وقت بنے گی کہ جب خالد کی زید کی خالدہ سے ملاقات ہو جائے یعنی خلوتِ صحیح کا ہو جائے تو اس صورت میں یہ اس کی بیٹی بنے گی اللہ اب ربیبہ اس کو کہتے ہیں اور وہ ربیبہ بچیاں اللہ تی فی حجبکم من نسائکم جو تمہاری گود میں ہے تمہاری بیویوں سے کونسی اللہ تی دخل تم بہنہ جن سے تم نے خلوت کی ہے لیکن ایسا ہوا ایسا ہوا کہ ایسا ہوا کہ جناب زید نے خالدہ سے نکاح تو کیا لیکن نکاح کے فوراً بہتی طلاق دے دی اب اکیلی ملاقات نہیں ہوئی یہ کچھ اسنا کا مملہ نہیں ہوا تو اب جب طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں اس صورت میں یہ ناصرہ اس کے لئے حرام نہیں ہوگی فَإِلَّمْ تَقُونُوا دَخَلْتُمْ لِهِنَّ فَلَا جُنْعَحَالِكُمْ اب تمہارے لئے وہ حرام نہیں ہے اللہ تعالی آگے دیکھیں جی یہ احسامات ہیں اس کو بس سمجھ لینا کافی ہے اس میں اتنی کوئی تفصیل اور سمجھانے کی بات نہیں ہے وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ حَلَائِلُوا تمہارے بیٹوں کی بیویاں کونسے بیٹے اللہ دینہ من اوصلہ بکن وہ جو تمہارے سلوی بیٹے ہیں یعنی سگے بیٹے ہیں یہ بھی تمہارے لئے حرام ہے یعنی تمہاری بہو تمہارے لئے حرام ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْطِينَ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم نے ایک عورت سے نکاح کیا اب اس کی بہن کے ساتھ تم نکاح کرنے یہ بھی تمہارے لئے حرام ہے جمع بہن الْأُخْطِينَ اس کو کہتے ہیں تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْطِينَ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا اس میں اصول آتا ہے جناب دو ایک طرح کی مہرم خواتین وہ نکاح میں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی جیسے دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اور بھی اصول آتے ہیں بل اس کو خلاف چھوڑے اللہ ما قصر فہم پہلے جو گزر گیا گزر گیا اس پہ تبا کرنے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے یہ یہاں پر ہمارا ہمارا چوتھا پارا الحمدللہ آج مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب سے سمجھنے کے مجھے کی توفیق دعا فرمائے کسی کو سمجھنے والے تو لگ سے کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دعا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ